السلام علیکم دوستوں میں جبران اور آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج جو ہے وہ میری نظر کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا آئی سائیڈ مجھے جو ہے نا تھوڑا ایشو ہو رہا ہے تو کیونکہ میں نے پڑھنا ہوتا ہے تو مجھے جو ہے نا ریڈنگ میں اور دور سے نظر نہیں آتا تو ابھی چلتے ہیں وہاں پر آئی والی شوپ ہے اور وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے تو ابھی چلتے ہیں اور ابھی جو ہے نا میں اپنے ادھر پہنچ چکا ہوں اور ابھی جو ہے نا مارے پر دبت ہو ساتھی جو ہے وہ آئی زواجی شوپ ہے ابھی تھوڑی دیر بعد وہاں پر چلتا ہوں اور اس طرف جو ہے نا میرا اپنا ایک کالیج ہے جا پر جو ہے نا میں نے سیکنڈ گیر اپنا جو ہے وہ یہاں پر کلیر کیا تھا اور میں ابھی آپ پر لکھاتا ہوں یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ آئی سی بی گبورڈ ہے اور اسی ساتھ والی گذی کے اندر بھی ہے وہ آئی سی بی ہے تو ابھی میں چلتا ہوں جی دوستو تو ابھی جو ہے نا میں نے اپنی وہ نظر کے جو ہے وہ چکرا لیے اور میری نظر جو ہے وہ کافی ہوئی کہ مطلب دور کی جو ہے وہ تقریباً تین بائی چھے ہے اوبرال جو ہے یہ چھے بائی چھے ہوتی ہے لیکن یہ تین بائی چھے ہے بھی جو ہے نا یہ سلپا میں دے رہی ہے ابھی یہ تقریباً دو دن بعد ملے گی مطلب سی چڑے والدن آج جو ہے وہ جو برات پر لینا ہے تو دوستو ابھی جو ہے میں تھوڑا سا آ گیا ہوں اب آرے سے تھوڑا سا آگے سیاتھ پہ آئے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا سیاتھکور یہ ایک بہت پرانا جو ہے اسلامباد کا گاؤں ہیں اور اس کو جو ہے نب سی ڈی اے نے جو ہلس کو بقاعدہ موڈرن ویلش کا جو ایک درجہ دے دی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت خوصورت یہ گاؤں ہیں یہاں پر آپ کو بہت ساری پاکستانی کلچر آپ کو جو ہے وہ تقریباً سب سے زیادہ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گئے سنپات کے اندر اور ابھی میں آپ کو بہت ساری بہت šی تھی دihen دکھاتا ہوں یہاں پر جو ہے نا ہوتل ہے بہت سارے خوصورت فوشورت اور ایک قرانی یادگار کے طور پر جو ہے نا انہوں نے بہت ساری پینٹیمز وغیرہ اور بہت سارے آرچ کا جو کام ہے وہ بہت ساری سے ضرورہ ہوئی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جس طرح کہ میرے سائٹ پہ آپ انہیں ظاہر رہا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ پرانے دروازے اور یہ جو فتر اوبر دیزائن ہے یہ پرانی ہمارے کلچر کو شوق راتے ہیں اور ایک صورتی ہے اس کی جو ہے میں آپ کو اوپر چڑھتا ہوں اور یہ جو آرٹ ان کرافٹ والی جو گیلری ہے وہ میں آپ کو چڑھتا ہوں تو ابھی جو ہے میں اس کے اندر جا رہے ہیں اور اوپر والے فلوہ میں رہتے ہیں کہ میں اس کے اندر ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے اس طرح ہم چلتے ہیں یہ رستہ اندر جاتا ہے میں اس کے اوپر چڑھتا ہوں اور وہ جو نیچے میں نے آپ کو دکھایا ہے گیٹ کے اندر وہ جو ہے پرانا مللہ ہے کیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرانا گاؤں تھا اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ پرانا مللہ ہے اور اسی طرح جو ہے وہ دکانے اور شوپس ہے ابھی ہم آئے ہیں آرٹ ان گیٹیویلٹ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو جو ہے پرانی گیٹ کی چیزیں دیکھنے کو ملتی یہ دیکھیں یہ کل وغیرہ لکھے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آپ کو پرانی جو ہے ہماری نمائی سیٹیزیں یہ آپ پہ آدھے قریب بھی سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جو سٹیچو وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے وہ یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کو جو ہے اس کی بقاعدہ پوری لکھ نظر آ رہی ہوگی اور اس کے اندر جو ہے سامنے والی سائٹ پہ ایک مندر بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے آگے سکھوں کا جو آپ کہہ رہے ہیں ان کا جو گدوارہ ہوتا ہے وہ بھی اس طرف پہ ہے اور اس طرف پیچھے ہماری مسجد بھی ہے یہ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوگی تو دوستو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بہت پرانا جو ہے یہ پیپل کا درخت ہے یہ آپ کو آ رہا ہے اور اس کی جو ہے بہت پرانا یہ دادر ایس کی جو ہے اندر جو ہے یہ بہت پرانا پیڑا رہی ہے ساہیت پور جو اس کا جو آپ کہہ لگے جو مین گال انہوں نے منایا جس کے اندر مندر ہے ابھی جو ہے میں آپ کو اس کے اندر لے کے چلتا ہوں اور پھر اس کے اندر آپ کو دکھاتا ہوں جس طرح جب آپ کو انظر آ رہا ہوں میں نے یہ سٹر پہ جو ہے یہ ہندو کا مندر ہے اور اس سٹر پہ جو ہے وہ سکھو کا دوب دوار ہے اور یہ سامنے جو آپ کو انظر آ رہا رہا گا نا یہ اس وقت جو بادشاہ تھا یہ اس کی حویلی ہے مطلب جس میں وہ راہ کرتا تھا یہاں پڑ اور اس طرف جو ہے میرے پلکل لیپ سائٹ سے آپ دیکھیں تو سامنے والی سائٹ پہ جو ہے نا مسجد نظر آتی ہے آپ کو تو یہ وہ سامنے مسجد تھی یہ اس کا جو ہے وہ سامنے کلہ تھا وہ جو بادشاہ تھا اس وقت کا اور یہ جو ہے یہ منزل ہے اور اسی طرح پیچھے گودوارہ بھی ہے جس ایک کمیونٹی کا ہے اور یہ جو ہے نا یہ ہمارے پیچھے اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ جس میں اندر وہ جگہ میں رات کرتا ہے خانائج لیے اس کی یہ وہ جگہ اور یہ جو ہے نا بہت خوصور ہے مجھے تو بہت خوصور ہے میں بچپن میں بھی اگر دو رفعہ اس میں آیا ہوں لیکن جو ہے اس وقت کیونکہ وہ چھوٹا تھا تو مجھے پتہ نہیں چلا اتنا اب جب ہم آتے ہیں تو اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا سلام پاس میں بہت خوصور ہے تو بہت قدیم چیزیں بھی ہیں اور قدیم چیزوں میں سے ایک جو ہے نا بہت قدیم وہ یہ گاؤں بھی ہے اسے کہتے ہیں سیات پور یہ دیکھیں یہاں کا لوگ اس طرح کا آتا ہے یہ دیکھیں یہاں نیچے یہ والے گراؤن پہ بھی ہوتل ہے اور اس طرف اوپر بھی ہوتل ہے یہ جو آپ کو دکھا رہا تھا نا جو میں آپ کو وہ جو مندر ہے اور جو میں آپ کو اسی کمیونیکا جو گدوارہ ہے اور جو اس کا آپ کہہ لے بادشاہ کا تو گھر ہے جو محل جسے آپ کہتے ہیں وہ جو ہیں نا وہ مرے بالکل سامنے اب یہ جو ہے یہ ان کا مندر ہے بلکل سامنے اور یہ جو آنے ویسے میرے خواہد سے یہ بند ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں لگتو رہی ہے بند ہے اور اس طرف جو آنے اس کی جو آپ کہہ رہے گئے کوٹھی جو تھی یہ اس طرف سامنے اس کی کوٹھی کو اس کے ساتھ ہی تھی یہ لیکن بلکل فاصلیں گی اور یہ ساتھ اس طرف جو آ رہے ہیں ان کا اور یہ جو آپ کو جنڈے نظر آ رہے ہوں گے انہوں نے اس لیے لگائیں کہ ایک تو ان ملکوں سے یہاں پر ٹوریزم بہت زیادہ ہوتا ہے لوگ یادگار چیزوں کے لیے آتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ جب پرانے جو آساری قدیمہ آپ کہہ رہے کہ جو اس وقت کی زمانے میں جو یہ بادشاہ تھا جو یہاں پر جو رہتا تھا اس کے پاس جو ہیں نا ان ملکوں سے بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ جو ہیں نا اس میں بہت سارے مسلمان بادشاہ بھی گزر ہیں اور دوسرے سے کمیونٹی اور ہندو بھی بادشاہ گزر ہیں یہاں پر زیادہ سار جو ہے وہ ہندو رہتے تھے اور سب سے مہین چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا وہ ہے یہاں کے خصوص یہ دیکھیں جی یہ آپ کو لوگ نظر رہی ہوگی یہ بیوٹی ہے یہاں پر جو دل کرتا ہے کہ جو ہیں نا یہی پر کوئی پانس والے گاؤں میں ہم بھی ایک گھر لے لیں اور یہی پر جو ہیں نا ڈیرہ ڈال لیں تو دوستو یہ تھا ہمارا پورے سید پورکہ جتنا بھی ویڈال لگ میں نے آپ کو دکھایا اس کے اندر درانٹور مین فلور اور پھر اس کے بعد جائے تھرڈ فلور بھی میں نے آپ کو دکھایا اور جتنی آت کا اچ چیزیں تھی اور جس گاؤں میں چیزیں تھی وہ بھی میں نے آپ کو دکھائیں تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارا آج کو ویڈال لگ اور ہماری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے تو ملتے ہیں پھر کسی نئے لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ